جناب اہمان خصوصی اپریوک خان صاحب صاحب صدر اصد کیسر صاحب آئی لیف کیسر براہ محترم شاداب جاتری صاحب سٹیج پر موجود پارلیمنٹیرینز وکلا کی لیڈرشیپ محترم موظم برد صاحب اور ہمارے سامنے موجود وکلا خواتین و حضرات نوجوان و السلام علیکم ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے محترم اسلامباد ہائی کورٹ کے صدر صاحب نے جو کہا کہ اگر رول آف لاغ کی خلاف برزی ہوگی تو ہم نکلیں گے اگر چادر چار دیوارے کی خلاف برزی ہوگی تو ہم نکلیں گے آئین اور قانون کے بالت دستی نہیں ہوگی تو ہم نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو نکلنے کا وقت آیا ہوا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور بات ہو رہی ہے یہ آج رول آف لاغ کا کنونشن ہے لیکن افسوس انہائیس بلک میں آج کل نائٹ کے رول ہے نوکہ لاغ ہے ہوا میں اڑ گیا ہے رول آف لاغ اور گزشتہ روز پینتالیس ساتھ باد ایک فیصلہ لکھا گیا اور ذروفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں کہا گیا کہ ذروفکار علی بھٹو کو شاید حق نہیں ملا اپنے دفاع کا اور انصاف نہیں دے سکے اور اس کو عدالتی قتلیاں نہیں کہہ سکتے اس کو اس پر شرمندگی کا اظہار کیا گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے یہی بہتر ہے کہ آج جو پوری قوم کے احساسات کا قتل ہوا ہے آٹھ اور نو فروری کو اور افسوس کے ساتھ وہ اس لیے ہوا ہے کہ آروز عدلیہ سے نہیں لیے گئے وہ اس لیے ہوا ہے کہ بلہ چھین لیا گیا وہ اس لیے ہوا ہے کہ آخری دن موبائل بند کر دیا گیا تو یہ پچیس کروڑ عوان کے احساسات کا جنہوں نے اپنے کپتان اپنے رہبار عبران خان کو گھوٹ دیا اس کا قتل احام ہوا ہے تو اس کا بھی فیصلہ ابھی لکھتے جاؤ پھر پینتالیس سال بعد نہیں تک ہوگا عدالتی معامل چاہیے ابھی لکھ دیجئے جانی پینتالیس سال بعد ہوگا کہ اس قوم کا قتل احام ہوا تھا دوہزار تیس اور دو سو چوبیس میں ہوا ہے زندوں کو دے دو انصاف کہا کہ انصاف کوئی ریول آف لاؤ نہیں ہے آج میں اسلام آباد اترا ہوں ایک سال بعد اجنبی اجنبی لگ رہا تھا جہاں آج میں سبار ہوا میں دوسری طرف جانے لگا تھا اپنے ملک میں اس ملک میں جہاں میں چھپنا پڑ جائے جہاں کوئی قانون نہ ہو کوئی انصاف نہ ہو میں اپنی مثال دیتا ہوں ایک تو میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساڑھے پانچ مہینے میں تو جین میں رہا ہوں آپ کی آئی لیف کا میں شکریہ ادا کرتا آپ کے وکلا کا سندھ کے وکلا کا مرکز کے وکلا کا یہاں تک پشاور کے وکلا کا بھی جنہوں نے میری مدد کی اور میں ایک مثال دے رہا ہوں اس وقت زیادہ کی باتیں تو بہت ساری ہیں جی چھتر سال سے ملک خطرے میں ہے ملک خطرے میں ہے ملک خطرے میں ہے تو بول کس وقت حقیقتاً خطرے میں ہے جاگ جاؤ آنکھیں کھول لو نہیں تو اگر یہ وہاں آج تو اندر بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ باہر نکل گئے غچے میں باہر نکلے تو خدا نہ خواستہ کوئی اور خطرے میں آ جائے گا انشاءاللہ ملک کو کشنی ہوتا جو لوگ خطرے میں ہیں آج سوچیں کہ ملک خطرے میں کیوں ہے صورتیال یہ ہے میں اپنا بتا دوں کہ میں تمام بیلز لے کر میں پشاور ہائی کوٹ سے میں نے بیلز نہیں ہو میں کراچی ہائی کوٹ کے گیٹ سے اٹھا لیا اس کے بعد جب نکلتا تھا اندر ڈالتے تھے کس کے اس بات میں ڈال دی کونسا کانون ہے کیسا دولہ فلاک کیا ہو رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ علی بابا الیکشن کیف الیکشن کمیشنر علی بابا علی بابا اور اس کے چالیس چور ان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ کوئی بھی ہم فیصلہ کر دیں گے اوپر سے یا وہ ویدھ ہیل ہو جائے گا یا وہ اگر خلاف کریں گے تو وہ ایسے ہی چلا جائے گا ہمیں بلہ نہیں ملے گا قدو، ٹنڈا، چپل، چمٹا دے گے ہمیں چطورہ کر لڑک کھڑا کر رہے کیا جائے گا اور اس کو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا یہ کس سے ہوا یہ ان لوگوں سے ہوا جو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لئے نکلنا تھا آج خیز آباد دھرنا نکل آیا بٹو صاحب کیس نکل آیا اجید امران خان کیلئی بہار نکل خان صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا خان صاحب بہار کیوں نہیں آ رہے ہر روز نئینے ڈرامے ہو جاتے ہیں وہ دشتہ روز بھی آئے گے دین افغانی آگئے جیل کے قریب اسلہ لے کر آگئے یہ کب تک چلے گا یہ قوم برداشت نہیں کرے گی انہوں کو آٹھ تحریک کو ہمیں جتاکے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس وقت قوم چاہتی ہے آئین کی قانون کی بالا دستی چاہتی ہے بلکل نہیں جاتی کہ اس سے باہر کی جائیں غصہ بڑھتا جا رہا ہے آج گڑے مردے اکھاڑے جا رہے پران قرآنی کیسے لائے جا رہے اور نئے مردے گا رہے جا رہے تماشا ہے گڑے مردے بھٹوکیش لیا ہو یہ لیا ہو لے اور نئے اس وقت اس وقت ہمارے نئے مردے آئین کے قانون کے انصاف کے زمین میں گاڑے جا رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے کسی کو ضرورت بلکل ٹھیک ہے بٹ صاحب جعفری صاحب تناب ہمارے اس کے کنوینر ہمارے سندھ کے ماشاءاللہ بڑے لیڈر ہیں لائل لیڈر سمور صاحب مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ آج مسلم آباد میں آگے لیڈ کر رہے ہیں ہماری لائل کر اس کو مومن کو میں کہنا چاہتا ہوں آج نکلنا پڑے گا آج ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس لیے کہ یہ کنٹیولیٹی ہے اوروں بھی بڑے بات کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ آپ کی لیڈر فردلیٹی موجود ہے تو ہمارے ساتھ جو داگا پڑا وہ تو اسی بلڈنگ سے پڑا جب ہم جب آروز سپاس سے پیپر چھینے گئے جب سب کچھ کہاں جاتے رہی ہے یہ خوزہ صاحب جاتے رہے وہاں بجائے اس کے فیصلہ کہہ رہے ہیں سردار کیوں لگ دیتے ہو یہ تماشے یہ تماشے ہمیں خود دکھائے ہیں آپ نے پوری قوم کو آپ نے خود دکھائے ہیں لائف چلا کے دکھائے ہیں آپ قوم جان رہی ہے کہ یہاں سے انصاف کوئی نہیں ملنے والا اس جگہ سے بہت سے اچھے جیوڈیشل مزیسٹیٹ ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جیوڈیشل مزیسٹیٹ کو سلام ہو چھوٹے ججز کو سلام ہو جو سکسٹی تھری میں نکالتے رہتے ہیں کوئی ڈسچارج کر دیتے ہیں جتنا اوپر آتے ہیں اتنا انصاف رول آف لا قانون حق ملنا مشکل ہوتا جاتا ہے اوپر قانون انصاف آسان ہونا چاہیے اوپر یہ سب کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ضرورت ہے اس رول آف لا مومنٹ کی ضرورت ہے باہر نکلنا پڑے گا ہر طریقے سے آنا پڑے گا تیسل تینڈی پینڈی ہوتا سندھ آئی کارڈ سے محترم عمریوت صاحب اسد کیسر صاحب ہم نے آرڈرز لیے جس میں تھا کہ جی سوشل میڈیا پابندی ختم کرو پہمرا پہ خان صاحب کی ٹی وی کے اوپر بیران خان صاحب کی آنا اس کے اوپر پابندی ختم کرو زیرہ امپلیمنٹیشن اس کے بعد آئے کہ جی یہ جو ٹیل فون بند ہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم نہیں بند کر رہے زیرہ امپلیمنٹیشن ٹوٹر کے اوپر آیا آرڈر لیے ہم نے کہا زیرہ امپلیمنٹیشن اگر عدلیہ اپنا وقار بحال نہیں کرائے گی تو کون کرائے گا کون کرائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک ہی نعرہ ہے رہا کرو رہا کرو امپنان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو امپنان کو رہا کرو چھوڑنا تو پڑے گا نا آپ نے سب کچھ کر لیا بے شمار بے شمار آپ نے شرم کرو حیاء کرو رہا کرو رکدار سے لے کر تونڈے رکدار سے لے کے بد کردار بھی بنانا چاہا لیکن نہ ہمارا کبتار بد کردار تھا نہ بد کردار تھا وہ با کردار ہے وہ مہی بے وطن ہے اور ہمیں ان عدالتوں سے نہیں چاہیے عوام کی عدالت میں امران خان کو صادق امین با کردار کرار دے دی اور فیصلہ بیار تاریخ کو دے چکے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سو جوتے اور سو پیاس سو جوتے اور سو پیاس امران خان کو چھوڑنا پڑے گا آزاد کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل بہتر یہ کہ مزیر دلیل خوار بے عزت لہو امران خان کو رہا کر کون بچائے گا پاکستان امران خان تیری جان میری جان امران خان امران خان نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر اکسو چار ہم سب کو ہے اس سے پیار قیدی نمبر اکسو چار موسیقی موسیقی موسیقی